سب سے پہلے آپ کا بیپر ہے اورل ایکسپریشن کا مطلب ہے سپیکنگ اور سپیکنگ میں آپ ایک دو گوئی تھے کہ پیڈنر پر آپ سے کوئشنز ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کا اسپریشن ٹائل آئینز ہے جس میں آپ نے اپنا انٹرڈکشن کروانا ہوتا ہے اور ایک اسپریشن ٹائل سوائی ہے جس میں آپ کو کارڈز دیا جاتے ہیں ان پر ورڈز لکھے ہوتے ہیں انہوں ورڈز سے آپ نے کوئشن بنانا ہوتا ہے اسی طرح اسپریشن ٹائل طرح ہے جس میں پکچر والے کارڈ ہوتے ہیں ان سے آپ نے ریکویسٹ بنانی ہوتی ہے یہ تو ہوگی ایک پیپر اورل ایکسپریشن کا اسی کے ساتھ ہی جڑا ہوا دوسرا پیپر ریڈنگ کمپری ہنچن کا اور ریڈنگ کمپری ہنچن بھی بیسی کے لیے ایک طرح سے سپیکنگ ہی ہے اس میں آپ کو ایک ٹیکس دیا جاتا ہے وہ ٹیکسٹ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ٹیکسٹ ریڈنگ ہے ٹیکسٹ ریڈنگ ہے اور اسی سسلے میں پھر آپ سے کوئشن ناصل ہوتی ہے وہ آپ کی سپیکنگ ہو جائے گی آپ ایک ٹیکسٹ ریڈ کریں گے آپ کا تلفز دیکھا جائے گا آپ کیسے اس کو پڑھ رہے ہیں کتنی مسٹیکس کر رہے ہیں جتنا اچھا پڑھیں گے اتنے زیادہ مارکس مل لیں گے جتنی آپ کی مسٹیکس زیادہ ہوں گی لفظوں کو آپ ٹیک نہیں پڑھ پا رہے ہوں گے تو اتنا آپ کے نمبر کرتے چلے جائیں گے یہ تو ہو گیا آپ کی ریڈنگ چیک کی جائے گی کہ آپ ٹیکسٹ کو پڑھتا کیسے ہیں اس کے بعد اسی ٹیکسٹ میں سے آپ سے کچھ پوچھے جائیں گے جرمن میں ہی پوچھے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ اس ٹیکسٹ میں آپ کو کتنی سمجھ کیا ہے تو اٹیکسٹ آپ کے پاس ہوگا آپ اس میں سے آنسر ڈھونڈ سکتے ہیں اور جو بات پوچھی جائے آپ کو پھر یہ سمجھانی چاہیے کہ یہ اس ٹیکسٹ کے کیسے سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر اس سینڈنس تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ سے وہی سینڈنس ریڈ کر جاتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا اس کو موڈیفائی کریں اپنے مطابق لفظوں کو لے کے ہیں جو بات پوچھی جائے ہیں وہ آنسر دیں بسکتہ آپ سے ایک بات پوچھی جائے ہیں اور وہ سینڈنس کے ایک حصے میں وہ آنسر ہو رہا ہے وہ پورا دو سینڈوں کا جملہ پڑھ دیں اور اس میں بہت ساری باتیں ایکسٹرا ہوا دیئے ہیں تو اورل ایکسپریشن اور ریٹن کمپریہنچن کا جو ایکزیم میں وہ ایک ہی دن ہوتا ہے ایک ساتھ ہوتا ہے اکٹھائی ہوتا ہے اور یہ دونوں کا تعلق بسکلی سپیکنگ سے ہی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ریٹن کمپریہنچن ریٹن کمپریہنچن ریٹن کمپریہنچن سینڈی امتیان ہے ریٹن ایکزیم ہے اس میں آپ کو ایک تو آپ یوں سمجھنے کہ جو لیزن ہے گویتے گا گویتے گا جو لیزن کا ٹیسٹ ہے اس پیڈن پر کوئیسن دا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کو کوئی ٹیکس دیا جا سکتے ہیں اور ٹیکس کے ساتھ پھر آپ سے کوئیسن پوچھے جا سکتے ہیں کوئیسن اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو پورا سنٹینس لے کے انسر دینا پڑے وہ ایم سی کیوز بھی ہو سکتے ہیں جیسے ٹو فاسٹ ایٹمٹس ہے یا دو تین آپشنز ان میں سے ایک آپ نے چوز کرنی ہے تو اس پر چیک یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو ٹیکس کے کتنی سمجھ جائیے اور اگر آپ سے اس ٹیکس کے بارے میں کوئیسن پوچھے جائیں ریٹن میں تو آپ وہاں جا کے اس کو آنسر ڈھون کے لکھ سکتے ہیں یا نہیں اس میں بھی آپ نے خیار رکھنے کہ جو بات پوچھی جا رہی ہے آپ نے وہی اس کا ٹیکس میں سے آنسر ڈھون کے دینا ہے تھوڑا سا جملہ اپنی مدد سے بھی بنانا ہے اور تھوڑا سا موڈیفائی کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ وہ پورا سنٹینس اٹھا آکے لکھ دیں اس کو جو سوال پوچھے جا رہا ہے اس کے مطابق تھوڑا سا ڈھال لینے آپ نے تو یہ ہوگا آپ کا ریٹن کمپنی ہنچن اس کے بعد ہے اپلائیڈ گرامر اس میں گرامر کے کوششنز ہوں گے جو آپ نے گرامر کی چیزیں پڑھی ہیں کور کی ہیں آپ نے بکھ میں تھی اس کے مطالق زیادہ تر بلینکس ہوں گی اور ان بلینکس کو آپ نے فیل کرنا ہوگا مثلا یہاں پہ کونسی پری پوزیشن آئے گی یا اس برب کو کانیو گیٹ کرنا ہے یا موڈالو برب کا استعمال ہے جو بھی ٹاپک صاحب کی ہیں آکوز اٹھو اٹھو وغیرہ اس کے بعد ہے کمپوزیشن کا مطلب ہے کمپوز کرنا یعنی کہ آپ خود سے جملے کمپوز کریں گے یعنی لکھیں گے کمپوزیشن بیسیکلی رائٹنگ ہے اس میں آپ کو خود ٹیکس لکھنا ہوتا ہے ٹیکس کس قسم کا ہو سکتا ہے ٹیکس میں ہو سکتا ہے آپ کو ایمیل لکھنے کو مل جائے اور کوئی ایسے مل جائے لکھنے کو کسی ٹاپک پہ اور ہو سکتا ہے کہ فارم فیل کرنا بھی آ جائے لیکن زیادہ فوقل جو ہے وہ ایمیل پہ اور ایسے پہ ایسے لکھنا ہوتا ہے آپ نے دو تین ٹاپک ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک اپنی مزید سے ٹاپک آپ نے چوز کر لینا ہے جس میں آپ اچھی طرح لکھ سکتے ہیں اور اچھی طرح ایمیل جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے ڈکٹیشن کا پیپر ہے جس میں آپ کو بتائے کہ ٹیکس پڑھا جاتا ہے اس کو ایسے اس طرح روک روکے پڑھتی ہیں جملے کو اور آپ نے ساتھ سال دیکھ لینا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کم از کم تین دفعہ پڑھ کے سنائے جاتا ہے اور پھر اینڈ پہ پورا بھی ایک دفعہ پڑھ کے سنائے جاتا ہے اگر کچھ میس ہو جائے تو جب ڈکٹیشن ختم ہوگی تو پھر جو ڈکٹیشن سنانے اور کروانے والا ہے وہ پورا شروع سے آخر تک پورا ٹیکس پڑھے گا کہیں آپ کا کوئی لفظ میس ہو گیا تو آپ اس کو پھر سے لکھ سکتے ہیں اور ڈکٹیشن میں یہ دیان رکھے گا کہ آپ نے بیچ میں پوچھ رہا نہیں ہے کہ بھی ریپیٹ کروانے کے لیے اس لفظ کو ریپیٹ نہیں کرنا دورانہ نہیں ہے ویٹ کرنا ہے جب ٹیچر دو تین دفعہ بولے گا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھا جائیں موسیقی